نظم نمبر پچیس غزلیات ارتوبال بھاتی ساتوی جماعت کی نظم غزلیات دیکھ رہے ہیں ہم جس میں نمبر ایک ہے غزل نمبر ایک شاد ازیم آبادی کی غزل ہے جس میں آج ہم سوال و جوب دیکھ رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے جمعے میں جواب لکھی ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں جواب غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں ردیف کی سے کہتے ہیں خافیہ کے بعد جو لفظ یا لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے شاد کا اصل نام کیا تھا جواب شاد کا اصل نام سید علی محمد تھا سوال نمبر چار ہے اس غزل میں کون سے خافیہ آئے ہیں جواب اس غزل میں الجھایا بہلایا آیا لایا پہنچایا اور لایا خافیہ آئے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ اس غزل کی ردیف کیا ہے جواب اس غزل کی ردیف گیا ہوں ہے سوال نمبر چھے ہے رانخِ بزم سے شاعر کیا کہہ رہا ہے جواب رانخِ بزم سے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اس بزم میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ لایا گیا ہوں سوال نمبر دو ہے مختصر جواب لکیئے نمبر ایک ہے جس میں غزل کسے کہتے ہیں جواب غزل اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس کے ہر شعر کا مضمون مختلف ہوتا ہے اس کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں مطلع کے دونوں مصروں میں خافیہ ہوتے ہیں خافیہ کے بعد ردیف ہوتی ہے مگر ہر غزل میں ردیف ہونا ضروری نہیں ہوتا غزل کے شعر میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو ہم اس شعر کو مختا کہتے ہیں جس میں سوال نمبر دو ہے شاد کی مشہور کتابیں کونسی ہیں تو جواب ہے میں خانِ احلام بادِ عرفان اور لمعاتِ شادان کی شاعری کے مجموعے ہیں سوال نمبر تین ہے اس شعر کا مطلب لکھئے یہاں جو شعر دیا گیا ہے اس کی تشریح کرنا ہے اس کا مطلب بہن کرنا ہے تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں تو جواب ہے اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ جس طرح کسی روتے بھی لگتے اور مچلتے ہوئے بچے کو کھلونے دیکھ کر بہلایا جاتا ہے اسی طرح تقدیر مجھے عارضوں اور تمناوں کے جال میں الجائے ہوئے ہیں میں ان ناکام عارضوں کے جال سے نکلنا بھی چاہوں تو یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ تمنایں کھلونوں کی طرح مجھے بہلاتی ہیں اور وقتی طور پر میں ان کے بہلاوے میں آ کر انہیں اپنی تمناوں کی تکمیل سمجھ بیٹھتا ہوں تو آج ہم نے یہاں غزل نمبر ایک شادہ زماربادی کے غزل تھی اس کے سالو جوب مکمل ہوئے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے غزل کے سالو جوب دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں